ہماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو پاکستان سے بڑی امیدیں ہیں پاکستان ایک بہادر ملک ہے اگر یہاں سے پیغام گیا تو اسرائیل کے مظالم رکھ سکتے ہیں جی آناظرین یہ بات بلکل سچ ہے مستند خبر ہے کہ ہماس نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے اور عام پاکستانیوں سے مدد مانگ لی انہوں نے لیکن اگر کوئی قوم یا کوئی ملک اسرائیل کو لگام ڈال سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے میرے دوستو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے کہاں فلسطین اور فلسطینی جو ہے وہ آس لگائے بیٹھے ہیں پاکستان سے وہ سمجھ دے تھے افغانستان میں کئی جلسہ ہو رہا ہے وہ نے پتہ نہیں تھا یہ پاکستان ہے پاہ جان اور میرا مشورہ یہ ہے اسماعیل ہانیہ صاحب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے سولے گارلو پھر اسرائیل اسی ٹی ٹی پی دے سامنے لیٹے پہنے تھے تو اسی کین جو جا گیا جنگ رکھائی ہو غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو خود امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس پر عمل درامبند نہیں ہو سکے گا سترہ ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں امریکہ کو اور کیا چاہیے اس بات کی ثبوت کے لیے کہ اب ابھی جنگ بندی نہیں اس کو چاہیے ہیلو فرمز آپ سبی کا سواگت ہے نیوز فلس سنٹر چینل پر پاکستانی میڈیا سے خبر نکل کر آ رہی ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جو فساد چل رہی ہے اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہماس جو اسرائیل کی ایریا سے لڑ رہا ہے ہماس جس کو اب اسرائیل نے مار مار کے اس کی حالت خراب کر دی ہے اسی ہماس گروپ کی ایک لیڈر نے پاکستانیوں کو لے کر ایک بڑا بیان دیا ہے ایفیکٹ اس لیڈر کو پاکستانی نے کہا ہے کہ پاکستانی آرمی اور پاکستانی لوگ ہماس کو سپورٹ کرے اور پاکستان کے بہادر خوج ہماس کے ساتھ اس کے خلاف لڑے ہیں اسے ایک بات کلیر ہوتی ہے کہ ہماس کو بھی پتا ہے جو کہ خود وہ ایک خطبناک گروپ ہے اور ایسے گروپ کو اگر کوئی سپورٹ کر سکتا ہے وہ ہے پاکستان اور پاکستانی میڈیا اور اس کی آرمی یارے چوٹ چوٹ موسیرے بھائی والی بات یہاں پہ ہے لیکن اس میں دیکھنے والی دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی آرمی جس کو ہماس جرائیل کے ایک شلاف لڑنے کے لیے بھولا رہا ہے اتنی بہادر ہے کہ پاکستان کے باتتا ہے جہاں پھوج نے انڈین آرمی کے ساتھ سیلینڈر دربیا تھا تو پاکستانی آرمی میڈو دور جا کر اجرائیل کے سامنے پتا نہیں کیا کریں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بات یہ بھی ہے کہ پاکستانی آرمی ٹی ٹی پی کے سامنے رونا رو رہی اور ٹی ٹی پی آئے دن پاکستانی آرمی کو تھوک کر چلی جا رہی تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کے اس لیٹسٹ ویڈیو کو ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے پلیج اس چینل کو سسکرائب کریں ہمیشہ یوگ دے جی آناظرین یہ بات بلکل سچ ہے مستند خبر ہے کہ ہماس نے باقاعدہ طور پر پاکستان سے اور عام پاکستانیوں سے مدد مانگ لی ہے اور ایک جملہ کہا ہے وہ جملہ اتنا حیران کن ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے صرف ایک ملک خطرہ ہے اور وہ پاکستان ہے یہ بات بڑی انہونی لگتی ہے ہماس نے پوری دنیا کو چھوڑ کے پاکستان سے مدد مانگی ایک ابو عبیدہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ابو عبیدہ مجاہد کا مرید ہوں کہ کیا بات ہے یار اس بندے نے کس طرح سے اس آدمی نے جنگ لڑی ہے اس کے بعد اگر کوئی شخص سیاسی طور پر متحرک ہے جس نے ہماس کو اور ہماس کے ایجنگلے کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے وہ ہے اسماعیل ہانیہ اسماعیل ہانیہ بیسکلی ہماس کے صدر ہیں ہماس کے بڑے لیڈر ہیں کہا ہے کہ اگر کوئی ملک یا اگر کوئی قوم اسرائیل کو لگام ڈال سکتی ہے یہ میں اپنے الفاظ نہیں دورا رہا بقیدہ لگام کا لفظ استعمال کیا اسماعیل ہانیہ نے انہوں نے کہا اگر کوئی قوم یا کوئی ملک اسرائیل کو لگام ڈال سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے میرے دوستو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہاں فلسطین اور فلسطینی جو ہے وہ آس لگائے بیٹھے ہیں پاکستان سے میں نے آپ کے بہت پہلے ایک ٹپ دکھایا تھا ایک عام جنرلسٹ نے ایک عام فلسطینی سے پوچھا یہ جنگ سے بہت پہلے کی بات ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کو آزادی کون دلائے گا آپ کو بتا ہے اس نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا پاکستان تو فلسطینی پاکستانیوں پر آپ پر مجھ پہ اپنا تکیہ کیے بیٹھے ہیں انہیں کیوں لگتا ہے کہ پاکستانیوں میں وہ غیرت ہے کہ وہ ہمیں بچائیں گے ان کا ایمان ہے کہ ہم پاکستانیوں میں ابھی بھی وہ چیز باقی ہے کہ ہم آ کے ان کو بچائیں گے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان کے ایک مولانا صاحب ہیں مولانا فضل و رمان یہ اسماعیل حانیہ کو ملنے چلے گئے یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں میٹنگ کی ہے یا وہاں پہ گئے ہیں ہماس کو ملنے صرف ووٹوں کے لئے مولانا فضل و رمان جو گئے ہیں وہاں پہ صرف ووٹوں کے لئے گئے ہیں یہ نہیں گئے لگتا ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت الیکشنز ہونے ہیں اور آج کل سارے پاکستان میں مذہبی جماعتیں لگیں ہوئی ہیں کہ لوگوں کو تھوڑا بہت یہ کہہ سکیں دیکھیں ہم تو عالم اسلام کے لیڈر نسی بننے ہیں انڈیا جو ہے اس کو دیکھیں اگر آپ تو وہ تو آج اس میں انڈین پارلیمنٹ کے اندر ایک پروپوزل آیا ہوا تھا کہ آپ حماس کو جو ہے وہ بین کریں آپ دیکھیں پاکستان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ کیوں حماس ہم سے مدد مانگ رہا ہے ایک وجہ یہ ہے کہ ماضی میں ہم نے اپنی عوام کے اندر یہ تاثر دیا ہے کہ عالم اسلام میں کوئی مسئلہ ہو اسی حاضر آ سو انہوں نے کیا کیا اور انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں آپ اس کو اس میں لگا دیں کہ آپ اسماعیل حانیہ نے اس نے صرف ایک وہ کہہ دی کہ جی اگر پاکستان سے ریزسٹنس آئے ٹھیک ہے جی انہوں نے میں سمجھ تو یہ تو غلط انہیں پتے نہیں چلا وہ سمجھ رہے تھے میں افغانستان میں یہ سپیس دے رہا ہوں انہیں گلتی لگ گئی دو لفظ انہوں نے استعمال کی انہوں نے کہا بہادر قوم پاکستان اس میں گلتی تھا انہوں نے نہیں یہ پتا کہ ہم بہادر نہیں ہیں ہم لڑتے نہیں ہیں ہم تو لیٹنے والی قوم ہیں ہم تو لیٹ جاتے ہیں دوسرا انہوں نے کہا مجھایدین کی لینڈ یہ بھی غلطی وہ سمجھ دے تھے افغانستان میں یہ جلسہ ہو رہا ہے وہ نے پتے نہیں تھے یہ پاکستان ہے پاہ جان اور میرا مشورہ یہ ہے اسماعیل ہانیا صاحب اگر بات یہاں تک پہنچ گئی ہے انہوں نے سولے ہی کار لو پھر اسرائیل اسی ٹی 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 تے سامنے لیٹے پہنے تے سی کھنے جا کے کیسے ہی باتیں کر رہے ہیں اسماعیل آنیا صاحب کہ پاکستان آئے تو پاکستان اس جنگ کا حصہ بانجے پاکستان روکے ان کو پاکستان سے ٹی ٹی پی نہیں روک رہی آپ پہلے دنیا میں اس وقت کس چیز کے لیے مشورہ رہے ہیں دہشتگردی کلابہ تو آج پھر آپ ایک دہشتگرد جس کچھ آدھی دنیا ساتھ اور سپیشلی یور رولرز جنگ بندی کی قرارداد کو خود امریکہ نے ویٹو کر دیا جس کی وجہ سے اس پر عمل درامبند نہیں ہو سکے گا سترہ ہزار سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں امریکہ کو اور کیا چاہیے اس بات کی ثبوت کے لیے کہ ابھی جنگ بندی نہیں اس کو چاہیے سمینہ شاید عوام جو ہیں وہ ان کے اس حق میں ہیں وہ تو نکل رہا ہے دیکھیں ان ملکوں میں عوام ہیں ان ملکوں میں لاکھوں لوگ نکل رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں نا کہ اب وہ بس کی لحاظ لحاظ نہیں کچھ اس کو مارو اس کو مارو اب وہ انسلوٹ ہو رہا ہے وہاں پروپر جیسے کہتے ہیں نا بس کسی پہ رحم نہیں کھاؤ یا یہ یہ آخری سفارت اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد نہ کوئی قرارداد ہوگی اب یہ احمقانہ رکھتی ہے نا وائیسی کی میٹنگ ہوگئی یہ ہوگی اب وہ ہے کہ جو جس نے جو کرے گا وہ کرے گا اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اب یہ کہے کہ بھئی ماں قتل عام ہو رہا ہے مطلب سارے ملک اس وقت اپنے پیچھے ہٹ گئے جتنی سفارتی کوششیں ہونی تھی وہ کل شام کو اس ویٹو کے ساتھ ہی دم توڑ گئی یہ دو مہینے تک اگر جنگ جاری رہے گی اور اس کا پہلا فیز دو مہینے بعد مکمل ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بچے گا کون اور وہ وہاں بنے گا کیا اس کا غزہ گا میرا خیال ہے کہ بہت ہی برا ہوا اس کا رارداد کا ویٹو ہونا بدقسمتی سے آخری کوشش بھی ناکام ہوگی